اسلام علیکم ایبیون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے آپ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں خیرت سے ہوں گے اور میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ لوگ کی دعاوں سے بس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مورنڈنگ ٹائم تھا تو بس یہاں پر میں بنا رہی ہوں چائے یہ چائے میں بنا رہی ہوں اپنے ممی کے لئے تو بس بہت ہی لائٹ جو چائے میں میں پیٹی ہیں نہ زیادہ شکر اور نہ زیادہ چائے پت چائے میں اور وہیں دوسری طرف میں نے یہاں پر چنے بھی بوائل کرنے کے لئے رکھ دی ہیں تو بس یہ چنے میں نے بنا لیا تھے ناشتے میں اور چنوں کے ساتھ میں میں نے یہاں پر بنایا تھا بنیانا ملک شیک تو یہ دو کپ ہے ایک بھائی کے لئے ہے میرے اور ایک میرے لئے ہے تو بس یہ ہمارا آج کا ہو گیا تھا بریک وست اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا میں بیدر دکھا رہی ہوں آپ کو تو یہاں پر ابھی مطلب ایک دن پہلے ہی بارش ہوئی تھی تو بس میں نے یہاں مرنی کرلی تیاری کر لیا تھا جو کہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا دیکھنے پر اور تھندک ہو گئی تھی کیونکہ جب سے میں آئیوں تب سے بہت زیادہ گرمی تھی تو بس یہ جب آری چھوئی تھی تھا تھوڑا سا موسم جو بھی ٹھیک ہوا لیکن پھر سے اومس اومس سو ہو گئی ہے اور پہل سے گرمی ہے شروع ہو گئی ہے پھر سے گرمی جوہ بہت زیادہ ہونے لگے لیکن جب فارش ہو تھی تو بہت اچھا سا موسم ہو گیا تھا تو بہت اچھا لگ رہا دوپیر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی تو بس یہاں پر ممی بنا رہی تھی سوجنے کی فلی ہمارے ہاں پر یہ سوجنے کی فلی بولتے ہیں آپ کے ارئے میں کیا بولتے ہیں ضرور بتائیے گا تو یہ جو فلی آئے نا یہ مجھے بہت پسند ہے تو ممی بس میرے لیے یہ بنا رہی تھی تو میں نے سچا آپ کے آپ کے ساتھ میں اس کے ریشپ ریسپی جو ہے وہ شیئر کروں تو یہ ممی بہت تیسٹی بناتی ہے اور الگ طریقے سے بناتی ہے نا تو اس کا ٹیسٹ اور اس کی جو خوشبو ہوتی نا بہت ہی لا جباب ہوتی اگر یونیک ٹیسٹ آتا ہے ممی کے ہاتھ کے یہ جو سوجنے کی فلی ہے نا اس کا تو بس ممی نے کیا کیا تھا اس کو اچھی طرح سے کٹ کر لیا تھا اور ایک بوائل دے دیا تھا پانی کے ساتھ میں اس کو نمک کے ساتھ میں اس کو بوائل دے دیا تھا اور وہیں دوسری طرف یہ ممی نے ایک منٹ سائز کا پیاز لیا تھا آٹھ سے دس لیسن کی کلیاں لے کے فرائی کر لیا تھا مسٹرڈ آئل میں اور اس کے ساتھ ہی میں ممی نے سوکھے مسالے اس میں ڈال دی جیسے لال مرش پاوڈر دھنیا پاوڈر ہلدی پاوڈر اور نمک تو بس یہ سارے مسالے ڈال کے بھی ان کو بھون لیا تھا اور اس کو تھنڈا ہونے کے بعد میں اس کا جو ہے ہمیں ایک فائن پیسٹ بنا لینا ہے تو بس یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بوائل ہو گئی تھی تو ممی نے اس کو الگ چلنے میں نکال دیا تھا تو بس یہ زیادہ اس کو گلانا نہیں ہوتا ہمیں تو بس یہ بھی ہمارا جو تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو گرائنڈ کر لیں گی ممی پیس لیں گی اس کو مکسی میں اور یہاں دوسری سائل میں ممی نے یہ رکھ دیا تھک اور ممی نے بھگونی لے کر کے اس میں نا آئل ڈال دیا ہے مستر آئل میں ممی بنا رہے ہیں کیونکہ مستر آئل میں ساری سبزیں بہت ہی اچھی بنتی ہیں تو بس یہاں پر نا کھڑے گرہ مسالے بھی لے لیے تھے ممی نے اس میں ایک ڈالچینی لی ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈالچینی کا دو تین کالی میرچ دو تین ہی جو ہے لانگ تیز پتہ یہ سب لے لیا جو بھی کھڑا گرہ مس کھڑا گیا ہے وہ اور یہاں پر یہ پیسٹ اس کا بنا لیں گے بلکل تھنڈا ہو گیا ہے یہ تو بس اس کا ہم پیسٹ بنا کر کے تیار کر لیں گے جس کڑھائی میں ہم نے اس کو فرائے کیا تھا اسی میں تھوڑا سا پانی ڈال کر کے ممی نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور بس یہی پانی میں اس کو ممی گرائنڈ کر لیں گے اچھی طرح اس کا پیسٹ بنا کر کے اس کو رکھ لیں گے اسے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اور ٹیسٹ تو لا جواب آتا ہے اس ریسپی کا بہت ہی بڑ ممی ہو گیا تھا تو ممی نے سارے کھڑی کرم مسائلہ اس کے اندر ڈال دیے اور ساتھ ہی میں ڈال دیا ہے یہ جو پیسٹ ہم نے بنا کر کے رکھا ہوا تھا وہ اور بس اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے کھنگال کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور بس اس کو بھننے دیں گے جب تک اس کا جو تیل ہے وہ الگ نہ دکھائی دینے لگے تب تک ہم اس کو بھن لیں گے میڈیم فلیم پر اور بہت ہی اچھا اس کو بھڑیا سے اس میں خوشبو آ جائے گی جب تک ہم اس کو بھنیں گے نا اور جب یہ فرائی کر کے مسائلہ اس میں ڈالتے ہیں نا تو اور اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کا تو بس یہ ہم اس کو بھن لیں گے اور بھنتے بھنتے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آئل بھی ہے نا سیپریٹ ہو گیا ہے یہ آپ دیکھئے گا اس کا تیل جو ہے الگ دکھائی دینے لگایا وہ وہیں دوسری طرف ممین ہے یہ جو کڑھائی رکھی اس میں پانی ڈال دیا تھا بوائل کر کے پانی اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ بوائل کر کے پانی ایڈ کرنے سے اس میں جو کچھا پن ہے مطلب جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا آتا ہے کچھا پن نہیں آتا بلکل بھی تو بس یہ مسائلہ ہمارا بہت اچھی سے بھن گیا تھا اور مسائلہ بھننے کے بعد میں اس میں ایڈ کر دیئے ممی نے یہ فلیاں جو بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی تو نمک آپ تھوڑا سا اپنے حسافت آ رہی گا کیونکہ جب ہم اس کو بوائل کرتے ہیں فلیوں کو تب بھی ہم نمک ایڈ کرتے ہیں تو مسائلے میں آپ نمک جو ہے تھوڑا کم ہی رکھیں اگر زیادہ رکھیں گے تو پھر سبزی زویب کی خراب ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی ہمارا بوائل ہو گیا تھا اور اس کو ہم نے مسائلے کے ساتھ نے بھن لیا فلیوں کو تو بس اس کے اندر ممی نے جو بوائل کے ہوا پانی تھا وہ ایڈ کر دیا اور اس کو ہم گلنے تک پکا لیں گے جب تک ہماری فلیاں گلیں گے تب تک ہم نے اس کو پکا لینا ہے پانی کے ساتھ میں تو اس کو ہم ڈھک دیں گے اور پاندس منٹ کے لیے اور اس کو ہم بنائیں گے موسیقی 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 جو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو گلنے تک بنا لیا ہے اور بیچ ویڈ میں چیک بھی کیا تھا کہ یہ گلی ہے یا نہیں تو ہمیں زیادہ اس کو گھلانا نہیں ہے اگر آپ لوگ زیادہ اس کو گھلا دیں گے تو یہ گھل چاہے گی اور ٹیسٹ ہماری سبزی کا خراب ہو جائے گا تو بس یہ ہماری سبزی بہت بڑی ایسی ریڈی ہو گئی ہے اس کی اوپر ممی نے ہرا دھنیا ڈال دیا ہے فریش کوریانڈر جس سے بہت اچھا اس کو دکھنے میں بھی لگی گی تو آپ چاہے تو اس کو چاہل کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں یا روٹیوں کے ساتھ سرب کریں تو بہت بڑی ایسی سبزی ہماری ریڈی ہے ایک بر آپ بھی ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا سو بس میں یہاں پر اب ریڈی ہو چکی ہوں اور چلتے ہیں میرے نانا کی گھر پر اور میں آپ کو بھی لے کر چلتی ہوں میرے نانا کی گھر پر تو چلیے آپ بھی میرے ساتھ میں موسیقی تو بس ہم لوگ آ چکے ہیں میرے نانا کی گھر پر اور میرے گھر میرے نانا کی گھر پر آ کر یہ میری مانی نے یہاں پر یہ بچوں کو پپڑ اور چپسک کر کے دے دیا تھے تو بس یہ بچے یہ لوگ انجوائی کر رہے ہیں اور میں یہاں پر یہ دکھا رہے ہوں میری مامی کا روم جو کیوں نے اس طریقے سے ڈیکوریڈ کر کے رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ تو باز یہ پیارا ساتھ میں ڈیکوریشن کیا ہوا ہے چھوٹا موٹا ساتھ موسیقی 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 ہمیں گھر پر آ چکے ہوں بچے دیکھ رہے ہیں اپنی رائے میں انجوائی کر رہے ہیں یہاں پر تو بس گیمی راز کا ولوگ تھا جب میرے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر میرا ولوگ پسند آیا تو پلیس لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا میرا چینل کا اگر نئی کیا ہوا تو پلیس بید بیل کیجئے گا بید بید آپ سے نئی ویڈیو کی جات اللہ حافظ